مزاکرات مکمل پاکستان آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ تیپ آئے جانے کا قوی امکان اعلامیہ صبح تک جاری کیا جائے گا پاکستان کو ایک اشارہ ایک ارب ڈالرز ملیں گے وزارت خزانہ حکام کے جانب سے مزاکرات کی کامیابی کا اندیا دیا گیا آئی ایم ایف کے بیان کے بعد وزارت خزانہ سے بیان جاری کیا جائے گا سٹینڈ بائی ارنجمنٹ معاہدے کے تحت پاکستان کو آخری قسط ملے گی آخری قسط ملنے کے بعد آئی ایم ایف سے لانگ ٹرم معاہدہ بھی متوقع نو ماہ واقعات کے مقدمات میں وزیرالہ خیبر پختونخہ علی امین گنڈاپور سمیت پی جائے کے انتیس رہنماؤں کے خلاف وورن گرفتاری جاری انصداد دہشتگردی کی خصوصی حدالت نے جن عراقین کے وورن گرفتاری جاری کیے شبلی فراز مراد سعید زرتاج گل شیری مزاری زلف بخاری شہباز گل بھی شامل مصرر جمشید چیمال لیفٹینر جنرل ریٹائیڈ اکرم ساہی سابق وزیر قانون بشارت راجہ کے بھی وورن گرفتاری جاری حسن نواز اور حسین نواز تین نیب ریفرنسز میں بری اعتصاب دالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نواز شریف کے بیٹوں کی ابن فیلڈ الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز میں بریت کی درخواست منظور دالت نے سمات مکمل ہونے پر آج اس صبح فیصلہ محفوظ کیا تھا پشاور ہائی کورٹ کا چیئرمن ایف پی آر ملک امجد زبیت وانہ کی تنخواہ روکنے کا حکم زیر التوار ٹیکس کیسز میں بار بار یاد دہانی کے باوجود جبماں نہ کرانے پر عدالت برہم ایڈیشنل ریجسٹرار نے اکاؤنٹر جنرل حکومت پاکستان کو چیئرمن ایف پی آر کی تنخواہ منجمند کرنے سے متعلق حکم پر عمل درامت کے لیے ہدایت جاری کر دی اکاؤنٹر جنرل آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کرتے ہوئے چیئرمن ایف پی آر کی تنخواہ روک دی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی تلاغنگ میں کیپٹن احمد بدر شہید کے گھر آمد شہید کے والدین اور اہل خانت سے ملاقات جرت اور بہادری سے دفاع وطن کا فرض نبھاتے ہوئے شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہونے والے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کہا شہدہ کے حوصلہ مند صابر اور صاحب ایمان والدین اور اہل خانہ کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے شہید کے والد کی گفتگو نے پوری قوم کا حوصلہ اور ایمان تازہ کر دیا بانی پیچائے لانگ مارچ سٹوڑ پور سے متعلق دو مقدمات میں بری اسلامات کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے بانی پیچائے کو عدالت میں پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی دوران سمات وکیل کی بانی پیچائے کی موجودگی میں دلائی کے صدا جوڈیشنل میجسٹریٹ شاہستہ کنڈی نے مقالمہ کیا اگر بانی پیچائے کو عدالت بلاتے ہوئے راستے میں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا پرویز الہی جیل کے واش روم میں گر کر زخمی فریکچر کے باعث ڈاکٹرز کا آرام کا مشورہ پیٹ خرابی اور بخار کے باعث سفر نہیں کر سکتے ڈپٹی سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل نے میڈیکل رپورٹ اعتصاب عدالت میں پیش کر دی ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن اور کیک بیکس وصولی ریفرنس میں فرد جرم آئید نہ ہو سکی سمات چار اپریل تک ملتوی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم میکسیمم کوشش کریں گے کہ اس کو ریویم کریں اور اس کا ایک نیا پرسیپشن لائے ابھی ٹک ٹاک بند ہوا ہے امریکہ میں کتنی ساری چیزوں کے بعد انہیں چارشی لگا کے بند کیا ہے دہشت گردوں کو انہی کی زبان میں جواب دیں گے ملک کی خودمختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے کسی بھی عمل کا فوری رد عمل دیں گے وزینے داخلہ محسن نکمی نے باسے کر دیا کہا ایف آئی اے میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو مصبت انداز میں استعمال کرنا چاہیے امریکہ میں ٹک ٹاک بند ہو گیا ہمیں بھی قوانین پر نظر ڈالنی پڑے گی اسلامباد پولیس کا بڑا ایکشن مذہبی مسلکی اور لسانی منافرت پھیلانے والے چار سو باسٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کروا دیئے پولیس سرجمان کے مطابق منفی سرگرمیوں میں ملوث پندرہ سو بائس اکاؤنٹس کی نشاندہ ہی کر دی گئی کاروائی کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھا گیا باقی ایک ہزار ساٹھ اکاؤنٹس بھی جلد بند ہو جائیں گے پاکستان کے افغانستان میں فضائی حملے جوابی کاروائی تھی خلافات حل کیے جائیں امریکی محکمہ خارج وکرہ دے عمل پاکستان میں دہشت گردی اور پاک پوجھ کے جوانوں کی شہادت پر اصحار افسور ترجمان وندات پٹیل نے کہا کہ طالبان اپنی سرزمین دوسروں پر حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں افغانستان کے دوبارہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ کا نہ بننے کے بارے میں پرعظم ہے گیس کے بعد بجلی مہنگی کرنے کی بھی تیاری بجلی کی قیمت میں پانچ روپے فی یونٹ اضافے کا امکان سارفین پر چالیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اضافہ فروری کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے سی پی پی اے نے اضافے کی سفارش نپرا کو بھیج دی سپینٹ الیکشن کے لیے امیدباروں کے کراچی کے علاقے سیدہ باد سے لاپتہ ہوئی پانچ لڑکیاں نازم آباد سے بازیاب ڈی آئی جی سالت کے مطابق پندرہ فروری کو لڑکیوں کے اقبا کا مقدمہ ان کے والد کی مدیت میں درش کیا گیا تھا لڑکیوں کو کنڈو گوٹ سے بازیاب کر آیا گیا بازیاب تین لڑکیاں سنگی بہنیں دو ان کی کزنز ہیں لڑکیاں دھاگا فیکٹری میں کام کرتی ہیں پولیس کو بتایا کہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی دوسرے اشرے کے روزے تھنڈے ہونے کا امکان محکمہ موسمیات نے خبر سنا دی بیس اور اکیس مارچ کو بلائی علاقوں میں بارش کی پیش گئی جڑوہ شہروں سمیت پنجاب میں درجہ حرارت میں کمی متوقع بلوچستان کے سلاب زدہ علاقوں میں مزید بارش نہیں ہوگی کراچی راجستان کی خوشک ہواوں کے نرغے میں ہیں بیس مارچ تک گھر موسم کی پیش گئی ہے اکیس مارچ کو مغربی سسٹم کے باعث سمندری ہوایں بحال ہونے کا امکان پی پی رانوما شہلہ رضا پاکستان ہوکی فیڈریشن کی صدر منتخب کراچی میں پی ایچ ایف کانگریس کا غیر معمولی جلاس سیکٹری ہیدر حسین نیشنل بینک اور پاکستان کسٹم کی نمائندگان سمیت چونسٹھ میں سے چوبن ممبران نے شرکت کی اجلاس میں رکن قومی اسمبلی شہلہ رضا کو پاکستان ہوکی فیڈریشن کی پہلی خاتون صدر منتخب کر لیا گیا شجا اقبال پاشا سیکٹری فائنانس بن گئے دوسرے گروپ کا اجلاس رانہ مجاہد کی سربراہی میں جمعیدات کو اسلامباد میں ہوگا معروف امریکی ریپر اور پرڈیوسر جون نے اسلام قبول کر لیا جوناتھن ایٹ سمیت نے گزرشتہ جمعہ کو کالیفورنیا میں واقعی کنگ فہد مسجد کا دورہ کیا سیکٹری آف رات کے سامنے کلمہ پڑھ کر دارہ اسلام میں داخل ہو گئے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو میں امریکی ریپر کو امام مسجد کی راہنمائی میں پہلے عربی اور پھر انگلیش میں کلمہ پڑھتے دیکھا جا سکتا ہے انسانیت کے دشمن اسرائیل کے جنگی جرائم جاری غزہ کے الشفاہ اسپتال پر ایک بار پھر بمباری بیس افراد شہید جبالیا کیمپ پر حملے میں بچے سمیت آٹھ شہادتیں رفا پر بمباری چودہ جانے لے گئی چوبیس گھنٹوں میں ویشیانہ حملوں میں تیرانوے فلسطینی شہید ایک سو تنتالیس زخمی ہوئے شہادتوں کی مجموعی تعداد اکتیس ہزار آٹھ سو انیس ہو گئی یوم پاکستان پر مسلح فاج کی پریڈ کی شاندار روایت پوری قوم کے لیے باعث فخر تئیس مارچ کی مناسبت سے منقدہ پریڈ تاریخی اہمیت کی حامل امریکی طلبہ کو پاکستانی لباس بھا گیا ہارورڈ یونیورسٹی سے پاکستان کا دورہ کرنے والے طلبہ روایتی رنگ میں رنگ گئے پاکستانی شلوار کمیز اور مقامی کپڑوں کے دیبانے بن گئے کہنا تھا شلوار کمیز بہت خوبصورت لباس ہے پہن کر بہت آرام محسوس کر رہے ہیں شہنشاہ جذبات محمد علی کو مداہوں سے بچھڑے اٹھارہ برس پیٹ گئے محمد علی نے انیس سو باسٹھ میں فلم چراغ جلتا رہا فلمی کریئر کا آغاز کیا انیس سو تریسٹھ میں ریلیز ہونے والی فلم شرارت نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا جاندار آواز نے انہیں بہترین ریڈیو صداکار کی حیثیت سے منوایا فلمی دنیا تک پہنچانے میں بھی ان کی آواز نے ہی اہم کردار ادا کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے